بلبلے میں ایک خاص برکت ہے اور یہ شاید نبیل کی والدہ کی دعائیں ہیں اور ہم سب کی نیک نیتی ہے جو اس میں انوالو ہے اب آپ دیکھیں کہ باہر کے لوگ ہمیں بتا رہے ہیں کہ بہت سے جو بیمار لوگ ہیں وہ اس کو دیکھتے ہیں اور ہستے ہیں جس میں جو پریلیسس کے مریض ہیں کینسر کے مریض ہیں پھر ایسے لوگ ہیں جن کو نظر نہیں آتا اور وہ صرف سنتے ہیں اس کا میوزک اس کے ڈائلوگز جو ہے اور وہ سن کے اس کو انجوائے کرتے ہیں تو میں تو نبیل سے کہہ رہا تھا کہ یہ اپنا ٹانک بن گیا ہوا ہے یہ تھیرپی ہے بیسیکلی جو کہ لوگ دیکھتے ہیں اور ہستے ہیں انجوائے کرتے ہیں وہ جو تھوڑا سا ایک ٹائم ہے بیس منٹ کا وہ باقی سب جو ان کی ٹینشن وریز ہیں وہ ایک سائٹ پہ ہو جاتی ہیں اور وہ ہس کے انجوائے کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور ہمیں بہت سی دعائیں مل رہی ہیں اس کی تو میرا خیال ہے کہ جب تک یہ دعائیں ملتی رہیں گی جب تک لوگ ان کریکٹرز کو پسند کرتے رہیں گے تب تک انشاءاللہ اللہ کرے گی یہ بلبلے چلتا رہے ہیں مابیل مجھے تو معاملہ کچھ گڑبر لگتے ہیں اوہ ماں جی آپ کو محمود صاحب پر نظر رکھنی چاہیے یاد چل ہٹ میں پرائے مردوں پر نظر نہیں رکھتی کفیل محمود صاحب آپ کے شوہر ہے ماں جی اور میری شادی تو ہمائیوں سید سے ہوئی دیکھیں کردار تو کردار ہوتا ہے نا محمود صاحب محمود صاحب ہے محمود اسلم محمود اسلم ہے تو بیسیکلی کوئی بھی جو رائٹر جب کریکٹر کو لکھتا ہے تو پھر اس کو پورٹری کرنے کے لیے ہمیں تھوڑا سی میند کرنی پڑتی ہے لیکن ہماری کوشش ہی ہوتی ہے کہ ہم جتنا بھی اس کو حقیقت کے نزدیک ترین لے جا سکے وہ ہم لے جاتے ہیں تو بنیادی طور پر ایک سمپل سا سادہ سا ایک مزے کا آدمی ہے تو میں اسی کو لے کے چاہتا ہوں کون آپ کی چھوٹی بین فرزانہ تو نہیں ہاری لکمان محمود میرے جتنے بھی کردار میں نے ساری زندگی کی ہے الحمدللہ اس میں بس میں نیک نیتی کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ اپنی جتنی بھی انرجی ہے وہ دے کے وہ میں کریکٹر کرتا ہوں ارہ نائے بھئے وہ اپنے چوتھے ہنیمون پہ ہمارے گا